ہلو ڈیور سنڈز آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چپٹر وان ایم سی کیوز اور بسیکلی جو ایم سی کیوز ہیں یہ اس کے جو سوسیز ہیں وہ ہیں ہمارے پاس بک لائنز اور بک لائنز کے اندر مہن ہوتے ہیں امپورٹن ڈیفنیشنز ڈیفنیشن کے ساتھ ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہیں جونٹس فارمولاز اور سب سے امپورٹن ہے سائیڈ انفرمیشن سائیڈ انفرمیشن تو اکثر لوگیں کوئی تھے ہیں کہ ایم سی کیوز کے لئے کون سی رکمنڈیڈ بک ہے بسیکلی ٹیکسٹ بک ہی رکمنڈیڈ بک ایم سی کیوز بنتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاسٹ پیپرز کو بھی اگر آپ دیکھنے کے نظر تو وہ بھی آپ کے لئے فروٹ فول ہوں گے تو چپٹر ون کے بک لائنز کے اندر جو امپورٹن بک لائنز ہیں یا امپورٹن سائیڈ انفرمیشن ہیں کہہ لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس نمبر ون میں آپ کے پاس ٹک کرواتا ہوں ساتھ سائیڈ انفرمیشن ہے کمپیوٹر چیفز جوتی ہیں یہ میٹالوائیڈ سیلیکان سے مل کے بندی ہیں تو یہ ام سی کیو نمبر ون ہے اس کو مارک کر لیں پھر فیزیکل کوانٹریٹیز کے اندر آپ کو یہ ٹیبل ون پوائنٹ ون جو ہے یہ امپورٹن ہے ام سی کیوز کے لیے ہے جیسے کہ اس میں بیس یونٹس ہیں جیسے لیندھ یونٹ ہے میٹر 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 کی یونٹ کلوگرام ٹائم کی سیکنڈ الیکٹران کی امپیر ٹمپریچر کی کیلون انٹینسٹی کی کنڈیلہ اور اماؤنٹ سسنس کی مول تو اس میں سے آپ کو یہ سیون سیون کوانٹریٹیز یاد ہونے چاہیئے وہ کوئسٹن میں پوچھ لیتا ہے کہ وچوان اس بیس یونٹ اور وچوان اس بیس کوانٹریٹی تو آپ اگری سیون آپ کو یاد ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں وہ بیس ہے یا نہیں ہے نمبر تھرڈ پہ تھرڈ پہ امپورٹنٹ ام سی کیوز کے اندر ٹیبل وان پائنٹ ٹو جس کے اندر دو کوانٹریٹیز ہیں پنین انگل اور اس کیونٹ ہوتی ہے ریڈین سولڈ انگل اس کیونٹ ہوتی ہے سٹری ریڈین اوکے اس کے بعد نمبر فور پہ ہمارے پاس جو ایم سی کیوز نمبر فور ہے وہ ہوت ہے ٹیبل وان پائنٹ ٹری میں سے ہم اینے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے جیسے کہ فورس کیونٹ نیوٹن ہوتی ہے اور ون نیوٹن ہوتی ہے جیسے کہ فیزیکل ٹو ایم اے ہے تو میس کی کلو گرام اور ایکسلیشن میٹر پار سیکنڈ ور سکوئر تو ون نیوٹن جوتا ہے پار سیکنڈ ور سکوئر ہواتے ہیں اسی طرح جول ورک یونٹ جول ہے اور اسے ایسا یہ بیس یونٹس کہیں تو وہ کلو گرام میٹر سکیر سیکنڈ مائنس ٹو ہوتا ہے چونکہ نیوٹن کی ویلیو پٹ کرے ہیں اس کو میٹر سے مٹی بڑائی کریں تو میٹر سکویر ہو جائے گا یہ میٹر اور میٹر میٹر سکویر ہوکے کلو گرام میٹر سکیر سیکنڈ مائنس ٹو اسی طرح پاور ہوتی ہے وات پاور پیز اکل ٹو ڈبلیو و ٹی ڈبلیو ہے جول پار سیکنڈ جول پار سیکنڈ اور جول کی یونٹ ہم نے اوپر ابھی فائنڈ کی اس کو سیکنڈ سے ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اس کے بعد پریشر ہوتا ہے پیز اکل ٹو ایف اوور اے فورس پر یونٹ ہے ون نیوٹن پار میٹر سکویر اور اس کو سال کریں تو یہ پاسکل بنتا ہے ہمارے پاس یا اگر اس کو نیوٹن کی ویلیو پٹ کریں وہاں سے تو ملٹی پلائی کریں میٹر سے یہ ہمارے پاس آ دے گا کلو گرام میٹر کے سیکنڈ مائنس ٹو اسی طرح الیکٹر کرنڈ کی یونٹ الیکٹر چارج کی یونٹ ہوتی ہے ایمپیر سیکنڈ ون کولم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ون ایمپیر ملٹیپلائی بے ون سیکنڈ بسیکلی یہ ڈیفنیشن آتی ہے کرنڈ کی کرنڈ ہوتا ہے چارج پر یونٹ ٹائم اور اگر یہاں سے چارج فائنڈ کریں کرنڈ ملٹیپلائی بے ٹائم تو یہاں سے چارج کرنڈ ہوتا ہے ون ایمپیر اور ٹائم ہوتا ہے ون سیکنڈ تو ون کولم جو ہوتا ہے ون ایمپیر سیکنڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہے سینٹرین نیوٹیشن سینٹرین نیوٹیشن سے ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایک نمبر دی جاتا ہے اور اس کو سینٹرین نیوٹیشن میں کنورٹ کرنے تو بسیکلی سینٹرین نیوٹیشن ہوتا ہے ہمارے پاس پہلے ڈیجٹ کے بعد پوائنٹ کا ہونا اگر اس ون پوائنٹ تھری فور لکھیں تو ہم نے پوائنٹ کو اٹھا کے لیفٹ کی طرف موو کرنا پڑے گا اگر پوائنٹ کو لیفٹ کی طرف موو کریں تو جتنے ڈیجٹ آ رہے ہیں اتنا ٹین ریچو پار پلس کرنا ہے تو ون پوائنٹ تھری فور سیون ٹین پار پلس ٹو اور اگر پوائنٹ کو رائٹ کی طرف شفٹ کریں تو جتنے ڈیجٹ آتے ہیں درمیان میں وان ٹو تھری اتنے ہی آپ کے آرے کے ٹین پاور مائنس تھری یعنی اتنے ہی ٹین ریچو پر مائنس پاور لکھنی ہے یعنی پھر وہ تازوں لیفٹ پہ کریں پوائنٹ کو تو آپ نے ٹین ریچو پاور پلس جتنے نمبر آپ موو کریں گے اور اگر رائٹ کی طرف پوائنٹ کو موو کریں تو ٹین ریچو پاور مائنس جتنے دیجی دا رہے ہیں ہمارے پاس اتنا آپ نے پاور لکھنی ہے ٹین ریچو پاور ام سی کیوز میں جو آپ نیکسٹ ہے نمبر سکس جو ہے آپ کے پاس 1.4 ٹیبل یہ ہمارے پاس تھا 4 اور یہ 5 نمبر 5 بیسیکلی نمبر 5 نمبر 5 میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹیبل 1.4 یہ جی پری فکسیز ہیں یہ پری فکسیز آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ پری فکس جو ہے یہ ہمارے پاس سے ایمپورٹنٹ ام سی کیوز میں آ جاتا ہے نمبر سکس نمبر سیون کے اندر رینڈم اور سسٹیمیٹک ایرر کے اندر ان کے ڈیفنیشن بتا ہونے چاہیے ان کے کاؤزز بتا ہونے چاہیے اور اس کا سلوشن تو نمبر سکس کے اندر نمبر سکس کے اندر نمبر سکس کے اندر ہمارے پاس ہے رینڈم ایرر کا کاؤز کیا ہوتا ہے اننون کاؤز رینڈم ایرر کا کاؤز کیا ہوتا ہے اننون کاؤز اور اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم ایوریج لیتے ہیں جبکہ سسٹمیٹک ایور ہوتا ہے ہمارے پاس سسٹم یا اپریٹرز کے اندر ایور جیسے کہ زیرو ایور آ جاتا ہے اور اس کو ریبوب کرنے کے لیے ہم انسٹرومنٹ کو چین کرتے ہیں یا کسی دوسرے انسٹرومنٹ سے کمپیر کر سکتے ہیں یا کریکشن فیکٹر اس میں لگانا پڑتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایم سی کیوئر نمبر سیون آ گیا اس کے پہلے سائٹ و فاریو انفرمیشن لیتے ہیں تو ایج اف یونیورس کی ویلیو ہم کو بتانے چاہیے ایج آف آرت کی ویلیو ون ائر کی ویلیو ون ڈے کی ویلیو ٹائم انٹرول بیٹیون نارمال ہرڈ بیٹ پییوڈ آف آڈیبل آف ساند پییوڈ آف ساند پیرز انپییوڈ آف ٹائپک ویڈیوڈیوویڈ یہ جو سائٹ انفرمیشن ہے یہ ٹیبل بھی ہمارے پاس امپورٹر ہے نمبر نائن نائن اس کے بعد سگنیفکینٹ فگرز کے اندر ہم اگر بات کریں تو سگنیفکینٹ فگرز کے اندر یہ جو ایک ٹیبل بنا ہوئے نمبر ٹین ابھی ہم نمبرنگ کے لحاظ سے یہاں پہ تھے نمبر نائن نمبر ٹین تو یہاں پہ اگر میس ون کلو گرام ہو تو کتنی انرجی پروڈیوس ہوگی تو ہم نے فارملہ یوز کرنا ہے ایز ایکوٹو ایم سی سکیر میس اگر ون کلو گرام ہے سی جو جوتا ہے ایٹ میٹر پار سکین ہوتی ہے اس کا سکوئر نکالیں تو یہ آ جائے گا نائن ٹین پار سکسٹین جول تو انرجی نائن ٹین پار سکسٹین جول اگر یہاں پہ میس کی کوئی ویلیو چینج کرے گا تو آپ نے اس فارملے کے اندر میس کی ویلیو پٹ کرنا ہے سی کو وہی رکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ انصر آ جائے گا پھر راؤنڈ آف کے طریقے آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ بھی امپورٹن کے لیے نمبر 11 نمبر 11 ایم سی کیوز کے اندر اگر جسی جوڑ کو دراب کرنے پچھلے ڈیرز کو ریٹین کریں گے اگر پچھلے ڈیرز میں کیا کریں گے انکریز کریں گے اور ایکل ٹو فائیو ہے تو اگر آڈ ہے تو اس کو ریٹین کریں گے ایون ہے تو اس کے اندر ایک ایڈ کریں گے تو یہ رولز آپ کو پتا ہونے چاہیے بیسی کے لیے ایم سی کیوز نمبر 11 کے لیے اس کے بعد ہے پرسین این ایکوریسی کے اندر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو پرسین ہے اور ایکوریسی یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں پرسین کا مطلب ہے کسی چیز کا لیس کاؤنٹ یا اس کو ہم ایبسلوٹ انسرٹنٹی بھی کہتے ہیں یہ کوئی امسی کیوز نمبر 12 اور ایکوریسی کا مطلب ہوتا ہے لیٹیڈ ہوتی ہے پرسنٹیج انسرٹنٹی کے ساتھ ہوتی ہے جتنا پرسنٹیج انسرٹنٹی لیس ہوگی ایکوریسی زیادہ ہوگی تو پرسین کا تلق ہے لیس کاؤنٹ یا اپسلوٹ انسرٹنٹی کے ساتھ اور ایکوریسی کا تلق ہے پرسنٹیج انسرٹنٹی کے ساتھ اس کے جو ڈیفنیشن یہ والی بھی لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ ہی وہ نمبر نمبر 12 اس کے بعد ایسیسمنٹ آف ٹوٹل انسرٹنٹی دا فائنل زیڈ کے اندر یہ آپ نے ہیڈنگز یہ تیار کرنی ہے کہ اگر ایڈیشن اور سیپٹریشن ہو تو ابسلوٹ انسرٹنٹی اپلائی ہوتی ہے نمبر 13 اور اگر ملٹیپلیکیشن انڈیوین ہو تو پرسنٹیج انسرٹنٹی ایڈ کر ہوتی ہے ہمارے پاس نمبر 14 اور اگر ہمارے پاس پاور فیکٹر ہو تو پھر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں پاور ویدہ پرسنٹیج انسرٹنٹی نمبر 13 ایم سی کیوز نمبر 15 سوری نمبر 15 نمبر 15 اور نمبر 16 کے اندر 16 کے اندر ہم بات کریں تو اس میں اگر ہم بات کریں یہاں پر نمبر 16 میں ایم پورٹنٹ بہت ویری ویری ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز ہے یہ جواب و comentários ٹیبل ہے نمبر 16 چان سے زمین تک جو زمین لائٹ پوائنٹ ہی اس کا ٹائم سن سے ارفتر کچھ اس کا ٹائم اور لوٹو سے ارفتر جو لائٹ پوائنٹ تمہیں اس کا ٹائم یہ important very important mcq ہے اس کے بعد next ہم بات کریں تو important mcq میں آ جاتا ہے ہمارے پاس example 1.6 directly چلے جائیں گے example 1.6 جو ہے یہ mcq کے لئے بہت بہت important ہے very very important for mcq example number 6 اس کے اندر ہم بات کریں اس کے اندر ایک ہی چیز important ہے جو کافیور ویسکاسٹی ہے اس کی unit اور اس کی dimension اس کی unit اور dimension آپ کو پتا ہونے چاہیے اور derive کرنا بھی آنا چاہیے اس کی dimension ہوتی ہے ml inverse t minus 2 اور اس کی unit ہوتی ہے kilogram meter square minus 2 basically یہ اس طرح derive ہوتی ہے f is equal to 6 pi eta r v تو یہاں سے eta is equal to f over 6 pi r v f جو ہے نیوٹن ہوتا ہے اور r جو ہے یہ میٹر ہوتا ہے speed ہوتی ہے میٹر پار second ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم کہیں نیوٹن کو solve کریں تو 1 kilogram meter پار second inverse square اور میٹر انٹو میٹر انٹو second minus 2 تو یہاں سے اس کو solve cancel ہو گیا تو یہاں سے کلو گرام میٹر سیکنڈ مانس 2 مانس 1 میٹر سیکنڈ یہاں سے اس خالف کرنے تو یہ کلو گرام میٹر سیکنڈ نوارس سیکنڈ نوارس تو یہ mcqs number ہے آپ کے پاس very very important mcqs ہے مارے پاس جو کہ ہے mcqs کا number 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 70 number 70 is mcqs okay number 17 okay next time move کریں اگر تو بات کریں تو excise کے اندر یہ جو short numericals ہوتے ہیں short numericals یہ بھی آپ کے پاس جاتے ہیں mcqs ہوتے ہیں تو اس میں mcqs number 18 جو ہے وہ ہوگا a light year light year جو ہے یہ distance ہے بسیکلی سمٹرم پوچھ لیتا ہے کہ light year کیا چیز ہے light year کیا ہے distance ہے that light travels in one year the light year is a distance not the time not the anything okay how many meters are there so it's light year کے اندر کتنا distance and meters میں وہ یہ ہے آپ کے پاس 9.5 time power 15 so یہ mcqs number 19 آ گیا okay اس کو improve بھی کر سکتے ہیں کیسے آتا ہے light year distance ہے تو s is equal to vt تو چونکہ light ہے تو ct ہو جائے گا اور c ہوتا ہے 3 into 10 to power 8 اور time ہے one year کا one year میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس 365 days اور 24 hours اور 30 minute اور sorry 60 minute اور 60 seconds ان سب کو multiply کریں تو یہ آجائے گا 9.5 into 10 to power 15 میٹر تو یہ ہمارے پاس distance ہوگا light years میں okay number 20 number 20 ہمارے پاس how many seconds in one year تو یہ ہے آپ کے اس کا انصر نیچے one year میں کتنے second ہوتے ہیں تو اس میں آپ one year کو آپ لکھیں گے one year جو ہے 365 days 24 hour 60 minute اور 60 seconds اس کو multiply کریں تو یہ آجائے گا آپ کے پاس انصر how many nanoseconds in one year so one year اگر اس کے equal ہے تو وہاں سے آپ اس کو equation بنا کے اس کو solve کریں تو یہ question number problem number mcq number 21 اور اسی طرح how many years in one second تو وہ ہمارے پاس یہ ہے number 22 تو یہ اس کا انصر آگیا تو یہ آپ کے پاس important mcq اس کے بعد اور اس میں میرے حال میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں تو پاس پیپرز کے بات کریں تو پاس پیپرز کے اندر جتنے بھی mcq آئیں ان میں سے چین ایک آپ کو گروہ دیت ہوں کہ percent and velocity given ہے تو kinetic energy کے اندر کتنی uncertainty ہوگی تو kinetic energy کا فارمولا دیکھیں گے half and v square so kinetic energy کے اندر کتنی percent and uncertainty ہوگی اس کے لیے mass کی percentage uncertainty plus کریں two times of velocity کی uncertainty چونکہ velocity square ہے تو square میں power factor پہلے آجائے گی اور mass اور velocity multiply ہو رہے ہیں 20 کے تو add ہو جائیں گے چونکہ multiplication کے لیے آپ percentage uncertainty کو add کرتے ہیں اور power کے لیے ہم power کو multiply کرتے ہیں power کو پہلے لکھ لیتے ہیں تو گا six six percent plus two percent that gives us eight percent so option b is correct one okay یہ جو term ہے 30 one 34 point can be to center notation میں رکھنے کے لیے point left کی five اور جو right side zero وہ signifikan ہوتا ہے تو 6 signifikan figure یہاں پہ آگئے central intention میں اس number کو ہم point کے left right shift کرتے ہیں one two three to ten four یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا central intention کے اندر اس کو three digits بلکہ four جن موگ کریں گے one کے بعد point لگے گا one point zero into ten four four digits تو right پہ موگ کیا تو minus four تو یہ آپ کے پاس آگیا اس کو کونٹیٹی بچے کہیں بی موید بی فیزیکل کونٹیٹی دیس کونٹیٹی دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایمپورٹن ایم سی جوز میں اس کو سگنیفکن کونٹی دیموید مینٹ ایس اکول ٹو لیس کونٹ میں نے یہ بھی بتایا تھا کیونکہ ایبس لوٹ انسی ہو یا پرسین ہو اس کا مطبع کیا ہوتا ہے لیس کونٹ آگیا سکس اس کے بعد دیمینشن یہ بتا دی تھی کہ یہ دیمینشن میس کی دیمینشن ہے میس 1.2 ہے 1.3 ہے جس میں بیس کونٹی کو یہ پاور کا سمبل ہے اور ایس دیمینشن کی دیمینشن ہوتی ہے دیمینشن کی فارملی سے میس کی ایم ہوتی ہے اور والیم کی ایل کی ہوتی ہے تو ایم ایل کی مائنس 3 کی آج گا نمبر اف سگنیفکنٹ فگرز جو ہیں وہ کتنے ہیں اس میں اپنے دیکھ ہے 1 2 3 4 رائٹ پہ 0 ہوتے ہیں تو 1 2 3 4 4 4 سگنیفکنٹ فگرز کے اندر آجیں گے دیمینشن لائٹ ایر میں نے بتایا تھا کہ یہ لائٹ یہ جو ہوتی ہے دیس کی دیمینشن ہوتی ہے میٹر اور میٹر کے لئے ہم ل دیمینشن یوز کرتے ہیں تو یہ آجائے گا اگر لکھا لکھا پوائنٹ 1 0 0 1 ہے پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجرز ایکوریٹ ہیں تو یہاں پہ انصر جو ہے نا پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجرز تک ایکوریٹ ہوگا لائٹ یہ کیا چیز ہے بائنیچر یہ ڈیسٹنس ہوتا ہے تو یہ اس کی اینٹ کی نیچر ہے اوکی تو یہاں پہ آپ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایسی کونٹریٹی ٹک کریں جو بیس نہیں ہے جیسے کہ جول بیس نہیں ہے ایمپیئر کلوگرام جو بیس کونٹریٹی ہیں پرنسی ہم لیفٹ اور رائٹ سائی چیک کرتے کسی ایکویشن کی جیسے ایس اکل ایم سی سکیر ہے تو اگر اس کی لیفٹ سائی کی دیمینشن رائٹ سائی کی دیمینشن کے برابر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ دیمینشن کریکٹ ہے تو اس کو کہتے ہیں پرنسی پل آف ہوموجینی کہ اور اس کے علاوہ دیمینشن آف پاور دیکھیں یہ بھی ہم نے فائنڈ کی اس کے علاوہ جتنی بھی میں نے کوئی آپ کو بتائے تھے ٹیبل سے انہی سے ہمارے پاس یہ سارے ایم سی یوز ہیں تو یہاں سے اگر ہم بات کریں امپورٹن کون سا ہے یہ ایف ایف وی آور لیم دا یہ وی ایف ایف لیم دا ہوتا ہے اور یہاں سے اگر ایف ایف لیم لیم دا دیمینشن آور تو آپ کے پاس جول پر یونٹ سیکنڈ جول آپ کے پاس ہوتا نیوٹن میٹر پر سیکنڈ نیوٹن ہوتا کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر سیکنڈ پاور مائنس تھری تو ٹ پاور مائنس تھری آگیا تو یہ دیمینشن ہمارے پر کیا آگی پاور کیا پر پریشر کی دیمینشن ہم نے ابھی سال کی پریشر پی ایف 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 تو وہاں سے ہم بات کریں ایف 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 نیوٹن ہوتا ہے کلوگرام میٹر پار سیکنڈ سکیر اور میٹر سکیر تو یہاں سے ایک میٹر کینسل ہو گیا تو کلوگرام میٹر سکیر میٹر سکیر سیکنڈ مائنس دو دیمینشن مومنٹ آرم تو مومنٹ آرم کی دیمینشن ہوگی وہ ہوگی بیسی مومنٹ آرم کیا دیسٹنس ہے دیمینشن ملٹیپل 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 مین کی کون سا کم سے کم پاور میں بیسی کھانے ملٹیپل آرم فر مالٹیپل بیسی بیسی سا ملٹیپل زیọi ملٹیپل مایو ملٹیپل آگري ملٹیپل میں آرم ملٹیپل آگري آرم the sum of three numbers اس کو ہم add کریں گے اور up to three significant figures کو کیا کرنا ہے round off کرنا ہے 2.75 2.7543 اور 4.10 اور 1.273 تو 3 4 3 7 5 12 7 1 8 or 2 10 1 1 and then 1 and 2 1 3 7 8 اوکے اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ point کے بعد کہاں تک round off کریں تو اس میں جو سب سے point کے بعد 2 digits ہے نا 4.1 2 digits 8.02 تک round off کرنے تو 2 کے بعد 7 اور 3 کو remove کریں گے تو 7 is greater than 5 تو پچھلے 2 کو increase کریں گے تو 8.13 آ جائے گا یہاں پہ اور dimensional force کیا ہوگی f is equal to m a ہے یا میں نے ابھی define کیا f is equal to m a kilogram meter per second inverse کے تو یہاں سے dimension of work dimension ratio of work is power work اور power کی dimension کو ہم نے divide کریں تو وہ ہمارے پاس کیا بنے گا وہ ہم نے dimension ratio of work to power work کو powers کی dimension divide کریں تو کیا بنے گا work ہوتا ہے آپ پاس one jol اور power ہوتی ہے آپ کے پاس jol per second تو jol جول کٹ جائے گا تو second اوپر جال رہا جائے گا second which is the dimension t second کی dimension time کی dimension t ہوگی ہمارے پاس student calculating the area of rectangle whose length یہ ہمارے پاس ایک short question تھا ایک mcq تھا is length or width given تھے ان کو multiply کرنا ہے تو اب round off کریں گے multiply کر کے ہمارے پاس 602.64 آتا ہے تو اب یہاں پہ six جو ہے یہ five سے greater ہے تو پیشلر two کو increase کریں گے تو 603 سینٹی میٹر آگ تو ابھی تک مہین چیز جو ہے mcqs کے لیے جو میں نے ابھی discuss کیا وہ سب سے پہلے ہے books bookie headings جیسے کہ bookie definitions side information کے جو table ہیں اور last years کے papers اور اس کے لیے short mcq short numerical short numerical اور plus کوئی بھی آپ کے پاس examples جو ہیں short short examples ہیں ان کے جو answers ہیں ان کے فارمولا یہ سارا آپ کے پاس mcqs کے اندر آتا ہے ok thank you